اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ترکی سے ایک افسوسناک خبر شیئر کریں گے ترکی کے علاقے انتالیہ سے کل رات سے ایک بہت ہی خوفناک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر انتالیہ کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے اور یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر آگ لگ چکی ہے جس سے بہت زیادہ اب تک نقصان ہو چکا ہے کل راہ سے سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے ٹرینڈ چل رہا ہے پریفہ ٹرکی کے نام سے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ اب تک جو انفرمیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو گیر ملکی خبر سا جو ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق انتالیہ کے جنگلات ہیں ان میں بدھ والے دن کا جا رہا ہے اور کچھ رپورٹس کے مطابق جمعے رات والے دن یعنی کہ کل یہ آگ لگی ہے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے چار مقامات پر یہ آگ جو ہے وہ لگی اور یہ قریبی عبادیوں تک ہی آگ پہنچ چکی تھی یعنی کہ اتنا زیادہ یہ پھیل گئی تھی انتالیہ جو ہے یہ ترکی کا وہ علاقہ ہے جو کہ سیاحتی مقامات کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پر بہت زیادہ سیاہ جاتے ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا ٹوریس ڈیسنیشن ہے یہاں پر ایک مقام ہے جس کو مرمریس کا جاتا ہے اس آگ کی وجہ سے کئی گھر اور ہوتیل جو ہے وہ آگ کی زد میں آگے اور یہاں سے بہت سارے لوگوں کو سیف پلیسز کی اوپر منتقل کر دیا گیا تو رپورٹس کے مطابق یہاں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات کی اوپر منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ جو سارا کا پروسس ہے اس کو آگ کو بجانے کے لیے اس میں درجنوں ہیلیکاپٹر جو فائل انجن آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک اس میں کامیابی ان کو زیادہ نہیں مل سکی اگر اس ریسکیو اپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ پہلی مرتبہ اس اپریشن کے اندر ترک ساکتہ بغیر پائلٹ ہیلیکاپٹر اس میں استعمال کیا جا رہے ہیں جنہوں نے اب تک جو اپریشن کیا ہے اس میں کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے اس ریسکیو اپریشن کے اندر تین جہاز 38 ہیلیکاپٹر چار سو پچار سے زائد گاڑیاں اور چار ہزار سے زائد اہلگار اس تمام اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں پچار سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کو زکمی ہونے کی وجہ سے ہاؤسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور بیس سے زائد دہاتوں کو خالی کروا دیا گیا ہے کچھ مزید تفصیلات کے مطابق یہ پہلے چار جگہوں پر ہی آگ لگی جس کے بعد یہ جنگل میں پھیل گئی آگ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 53 جگہوں پر اوپر یعنی 53 ایسی جگہ تھی جہاں سے آگ جو ہے وہ پھیلی اتنی زیادہ مقامات کے اوپر آگ لگی ہے اور اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ترکی کے ساتھ یہ جو آگ ہے یہ لیبنان میں بھی لگی ہے وہاں پر بھی کافی زیادہ رکبے کے اوپر یہ آگ پھیل چکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کافی زیادہ نقصانات اب تک ہو چکے ہیں اور ترکی میں لگنے والی یہ جو آگ ہے اس سے اب تک تین افراد جو ہے وہ جانبک ہو چکے ہیں اور سو سے زائد افراد زکفی ہیں اور بے گار افراد وہ ان کی تعداد کا اب تک کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے تو اس والے سے سوشل میڈیا کی اوپر ایک بحث چال لی ہے اور ترکی کے لوگ جب یہ آگ لگ گئی تھی تو ترکی کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ آگ لگائی گئی ہے اب یہ آگ کس نے لگائی ہے اس کے انتعلق میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ارگنیزیشن ہے جس کو پی کے کے کہا جاتا ہے ان کا نام دی کردش ورکرز پارٹی اور پی کے کے کہا جاتا ہے یہ کردش ملیٹنٹ پولٹیکل ارگنیزیشن ہے 1974 میں اس کو قائم کیا گیا تھا اور اس وقت کی اگر میں بات کروں تو یہ کردش مجورٹی کے جو علاقے ہیں ترکی میں ان کے اندر یہ اپریڈ کرتی ہے اور ترکی کے جو جنوب مشرقی علاقے ہیں ان کے اندر بھی ان کے جو پائے جانے کی اطلاعات ہیں ترکی کے اندر لگنے والے اس آگ کا جو الزام ہے وہ ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے آگ لگائی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مزقہ کے حصہ ہم کہیں کہ ان لوگوں نے کیوں ایسی آگ لگانی تھی یہ واقعی حقیقت ہے کیونکہ ان لوگوں کا بہت پرانا ریکارڈ ہے ترکی کے اندر جنگلات میں آگ لگانے کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہے یہ ویڈیو آپ سکرین کے اوپر اس کا سکرین چھوٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بات کی کبھی امکان ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگائی گئی ہے نہ کہ یہ آگ لگی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آسٹیلیا کے اندر جسنا سے ایک بوش پائے ہوا تھا جنگلات میں آگ لگی تھی اس طریقے سے یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر آگ پر کابو پا لیے جائے گا پاکستان سے ہم اپنے جو ترکی کے بھائی ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ترکی پر رحم کرے ترکی کے لوگوں پر رحم کرے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خیر و ایفیہ سے رہیں اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس آگ کی اوپر کابو پا لیے جائے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو سب سے ویلے وہ مل جائیں اگر فیس بوک کی اوپر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں آپ سے ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ